اسلام علیکم دوستو ڈرائیو ٹو ویلیج میں خوش آمدیت بہت شکریہ میرے چینل پہ آنے کے لئے اور ویڈیو کو پلے کرنے کے لئے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائی مربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک بھی کیجئے گا تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الازحا کے دن قریب ہیں تو آج کی ہماری ٹرائیولنگ اسی سلسلے میں ہے اور آج کے ہماری منزل ہے منڈی بچینہ کا مضافاتی گاؤں ہریپور اس وقت ہم موجود ہیں چاندی کوٹسٹاپ پر اور یہاں سے ریڈ ٹر لیتے ہوئے ہم جائیں گے مانا والا ننکانا روڈ پر آج کے سفر میں آپ کا دوست اسلام آوان میرے سفر موجود ہیں جناب اجاز ایمن صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی شبیر حسین صاحب اور ان کے ساتھ ہیں ہریپورکش زیادہ شہازیب اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے یہ میہ صاحب نے میہ محمد فاروق آج بڑے خوشگوار مور میں اللہ تعالی نے ہمیشہ خوش خورم شادہ آباد رکھے تو اس وقت ہم کراس کر رہے ہیں جی ناسٹار مل جو کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مین روڈ سے ذرا ہٹ کے ہے تو اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کہاں پہ ہے تو یہ تقریباً چاندی کوٹ سٹاپ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ اندازت موجود ہے اسی طرقے سے چاندی کوٹ بس سٹاپ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا ہے لیکن چاندی کوٹ گاؤں بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آج اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ ہے چاندی کوٹ کا گاؤں تو یہ جو سڑک ہے یہ ہرے بھرے سبز کھیتوں سے ہوتی ہوئی اور کھیتوں کے بیچ میں بلکاتی ہوئی جاتی ہے مانا والا سے ننکانا روڈ پہ جو کہ وان وے روڈ ہے اور خاص کر سکھ برادری کی مومنٹ کے لیے بنایا گیا تھا تو اس سڑک کے دونوں طرف باغ بھی ہیں اور زیادہ تار جو باغ ہیں وہ ہے لیمن کا اور کچھ امرودوں کے بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگرچہ یہ سڑک کی چوڑائی زیادہ نہیں ہے لیکن کارپٹٹ اور بہت خوبصورت انداز میں بنائے گی یہ سڑک تو اب جنب ہم آگئے ہیں مانا والا سے ننکانا روڈ پہ جیسا کہ میں نے کہتا ہے کہ یہ ون وے روڈ ہے اس کے اوپر کچھ گاؤں پہ موجود ہیں تو اب جنب ہم ننکانا کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں یہ سامنے آپ کو جو درخت نظر آ رہے ہیں ہوں گے ان کے ساتھ سے روڈ آ رہا ہے جو وار بٹن کی طرف سے آتا ہے اور اس سے آگے وہ گول چوک آئے گا جو آلموسٹ ننکانا کی عبادی کے مشرق کی طرف موجود ہے یاد رہے کہ ہم ریلوے لائن کی اس طرف سے سیدھے مغرب کی طرف جائیں گے جبکہ ننکانا کی جو مین عبادی ہے وہ ریلوے لائن کی دوسری طرف موجود ہے تو یہ ہے جی سامنے گول چکر جس کے اوپر سے ہوتے ہوئے ہم سیدھے مغرب کی طرف مو کریں گے اور جائیں گے اس روڈ پہ جو شاکوٹ سے ننکانا کی طرف آتا ہے جو تقریب بن ننکانا کی مغرب کی سائیڈ سے انٹر ہوتا ہے یہ ہے جی سامنے وہ چوک جدھر سے یہ ٹرک آ رہا ہے یہ شاکوٹ کی طرف سے آ رہا ہے اور جس سائیڈ پہ یہ جا رہا ہے تو یہ سیدھے ایم تھری موٹر وے انٹرچینج سے ہوتا ہے یہ آگے جائے گا سیدھا بچے کی اور اسے آگے سیدھا جاتا ہے سید والا لیکن ہم اس روڈ پہ نہیں جائیں گے ہم یہاں سے موڑ جائیں گے مغرب کی طرف جو کہ ہے ننکانا جڑا والا روڈ کیونکہ منڈی بچانا اسی روڈ پر موجود ہے یہاں سے کوئی تقریباً سفر شاید لگ بک بیس کلومیٹر کے قریب ہوگا یہ ایک چوک ہے جی جو بائی پاس ہے جڑا والا روڈ سے اسی بچے کی روڈ کی طرف یا موٹر وے روڈ کی طرف زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا محمد کے علاموں کا کفن میں ملا نہیں ہوتا محبت کا مملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کا مملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سمان جائے یہ جس من میں سمان جائے وہ من میں ملا نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا محمد کی علاموں کا کفن میں ملا نہیں ہوتا گلون کو چوچوں میں لیتے ہیں سہر نم شب نہیں کتے ہیں نبی کی نات جو سن لے نبی کی نات جو سن لے شمن میں ملا اب جی ہم پہنچ گئے ہیں منڈی بچانہ سٹاپ پر اور اسے تھوڑا ہی آگے ہم اس روڑ کو چھوڑ دیں گے محمد کی علاموں کا محمد کی علاموں کا کفن میں ملا نہیں ہوتا جو نام میرے مصطفہ چوں میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام میرے مصطفہ چوں میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہلے پیار ججن کا پہلے پیار ججن کا کفن میں ملا نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا محمد کی علاموں تو آپ جی میں ننکانہ جڑا والے روڑ کو ہم چھوڑنے والے ہیں اور یہاں سے ہم ٹرن لیں گے لیفٹ کی طرف جس پر آگے جا کر ہماری آج کی منزل آئے گی اس روڑ پہ ایک خوبصورت چیز جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بگلے وہ کافی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں درختوں کے نیچے بھی بیٹھے ہیں درختوں کے اُن پر بھی کافی بیٹھے ہیں اور ان کے درختوں پر کافی گھونسلے بھی ہیں شاید ویڈیو میں آپ کو کچھ نظر آ پائے تو ان بگلوں کی پاپولیشن اس لیے میں کافی ہے تو اب ہم جناب اس لڑا کچھ چھوڑ دیں گے اور ہو جائیں گے اس سو لنک پہ جو کہ سیدھا جا رہا ہے گاؤں حریپور کی طرف تو اب ہم پونٹ کے ہیں چھوڑ دیں گاؤں حریپور میں موسیقی 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 تو اب ہم جناب گاؤں کے اندر پہنچ گئے ہیں اور گاڑی کھڑی کریں گے دیرے پہ اور جائیں گے ہم نماز ادا کرنے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی کافی ٹائم ہے موسیقی تو اللہ تعالی اللہ تعالی شکر ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں جی دوستو تو ہم نے نماز ادا کر لی ہے گاؤں کے اندر ایک بسورت اور کافی بڑی مسجد جو کہ فرنیتہ حمیر کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے اور اس کے علاوہ ہے بھی کافی وسیقی اور اس کیس ہم نے ایک بابا جی بناتے ہیں علو کی ٹکیا جو کہ پچھلے سال بھی ہم نے کھائیں تھی میں آپ کو ہوتا تھا چلوں کہ پچھلے سال بھی قربان کے جنور ہم اسی گاؤں سے لے کے گئے تھے تو اس بابا جی کی یہ ٹکیاں کھائیں تھی اور آج جب ہم نماز کے لیے جا رہے تھے تو بابا جی نے بھی ہمیں پہچان لیا اور ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھی اب بنا کے تیار رکھیں ہم آتے ہیں تو یہ جی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں اور یہ ہم لے کے جاتے ہیں جی اپنے جانور دیکھنے کی طرف تو یہ ہے جی جانور جس کا ہوا ہے سودا ہمیں تو کافی پسند آیا امید ہے آپ کو بھی دیکھ کے پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول و منظور کریں تو اسی کے ساتھ ہمارے ویڈیو جاتے ہیں جی اپنے اینڈ کی طرف آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت کیان رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ خوش شاد آباد رکھیں اللہ تعالیٰ نگیبان